ملان میں ہوں اور ابھی صبح کا وقت ہے اور ابھی اپنے ہوسٹل سے نکل رہا ہوں پھائر میں اور سیڈی کو اسپلول کرنے جا رہا ہوں تو جو ہوسٹل ہے یہ میں نے سینٹرل سٹیشن کے بہت قریب لیا ہے ووکنگ ڈسٹنس پہ ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ کی ووک ہے اور یہاں پہ ایک نیرسٹ میٹو سٹیشن جو ہے لوریٹا ہے یا لوریٹو ہے تو وہاں سے ابھی میں بیٹھ کے ڈومو کے سٹیشن پہ دروں گا پھر جو موسٹلی جو کافی جو تیورس سپورٹ ہیں وہ ڈومو جو کیتھیڈرل ہے اس کے آس پاس سب موسٹلی اور یہ دیکھیں میلان کا فرسٹ ویو صبح ہو رہی ہے اور زندگی رمضا ہے روڈ دیکھ کے کروس کرنی چاہیے ٹرافک بہت فاس ہوتی ہے آپ پہ اور یہ دیکھیں اس بیلڈنگ کے پیچھے کی طرف جو ہے ہوسٹل ہے ایزلی پہنچیا تھا میں گوگل میں بہت ہلپ کرتا ہے لوکیشن کو فائنڈ کرنے کے لیے اور سردی ہے کافی سادہ سردی ہے ہوا چل لیے اور ٹرافک آ رہی ہے اب ترہ تیجی سے کروس کرتے ہیں کیونکہ میں نے دیکھا ترہات کو میٹرو سٹیشن جو ہے اس طرف ہے تو وہاں سے ایک پورے فل ڈے کا ٹکٹ لیتے ہیں جو کہ پورے دن کام آئے گا کیونکہ مجھے آج کا پورا دن جو ہے میلان میں گزارنا ہے اور پھر یہیں اسی ہوسٹل میں رات گزار کے پھر صبح سردی لینڈ زورش کے لیے ٹرین لینی ہے اور جی ابھی چلتے ہیں میٹرو سٹیشن کے اندر اندرگراؤنڈ اور یہ لوریٹو کا میٹرو سٹیشن ہے تو یہاں سے فل ڈے کی ٹکٹ لیتے ہیں جی اس وقت میں جو ہوں میلان کے لوریٹو میٹرو اندرگراؤنڈ سٹیشن پہ ہوں اور مجھے ٹکٹ لینا ہے اور مجھے ایک دن پورا گزارنا ہے تو میں اپنا فل ڈے کا ٹکٹ لینا چاہوں گا آ گیا ٹھیک ہے مجھے یہاں سے پیسے پانچ یورو کا نوٹ میں انزرڈ کر دیتا ہوں گا ٹھیک ہے اور پھر اس کے پروسس کر رہا ہے ہاں پہ سکرین پہ پرنٹنگ ٹکٹ اور پرنٹ ہو کے یہ ٹکٹ آگیا آپ کا اور اور آپ کے جو چینج ہے جو فیفٹی یور سینٹس تھے وہ بھی آگئے اور اس وقت جو ہوں میلان کے کے میٹرو شیشن پہ ہوں اور صبح کا ٹائم ہے رش آور ہے آفس ٹائم ہے اور ٹرین دیکھیں آپ پولی لوڈڈ ہے امیزنگ اور اس میں تو بس دوسنا پڑے گا آپ دیکھیں فل لوڈڈ ہے اور پیچھے اتنے پیسنجر ہیں کہ شاید اس میں سب لوگوں کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا اور سب لوگوں کو پھر ویٹ کرنا پڑے گا ہم انٹر ہوں گے اس میں ترسٹ نہیں ہوا یہ سب ہی ہی کے لوگ ہیں اور انٹر ہوگئے ہیں آہم پہ اور یہ میں دواموں کے سٹیشن پہ اتراؤں اور یہ بھائر نکل رہا ہوں اور دیکھتے ہیں بھائر کا کیا منظر ہے فری وائ فائی ادھر لکھا ہوا ہے اور جو فرسٹ ویو ملنا ہے ڈوامو سٹیسن سے بھائی نکل کے تو آپ یہ دیکھیں یہ ہے ڈوامو کیتھیڈرل دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو فرسٹ ویو ملنا ہے میلان کا پہلی جوڑا سپوٹ اور نیچے جو ہے مارکٹ لگیوی ہے اور اس طرف دیکھ رہے ہیں یہ میٹرو سٹیشن ہے جہاں سے میں بھائی نکلا ہوں اور آپ دیکھیں 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 ان ملکوں میں بھی جو ہے یہ ہاکرز ہیں یا ان کو آپ ٹھیلا کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جو ٹیمپراری شاپس ہیں وہ بھی لگی ہیں اور ایک آرڈر میں لگی ہوئی ہیں کوئی کچھ نہیں ہے اورگنائز ہیں سب کچھ کوئی گندگی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس طرح سے اگر ہمارے ملک میں بھی ہوتا ہے تو کوئی بھٹا خوری نہیں ہے کہ پولیس آکے ان سے بھٹا لے یہ آف کورس اپنے میوسپلٹی کو یا گورمنٹ کو چارجز دیتے ہوں گے منتھلی یا انوالی جو بھی تو اس طرح سے اگر ہمارے ملک میں بھی ہو جائے تو ایک چیز طرح سے رہے گی بجائے اس کے کوئی بھی آئے اٹھ کے لگا لے اپنے آپ کو پہلے ریجسٹر کر آئے کون ہے کہاں سے آیا ہے کیا بیچ رہا ہے ابھی ایک میلان کے سٹور میں انٹر ہوا آؤں اور یہاں پہ دیکھیں ورائیٹیز دیکھیں یہاں پہ چوکلیٹس ہیں اور دوسرا سٹف ہے یہاں پہ چوکلیٹس سٹف ہے یہاں پہ بہت بڑی ورائیٹی ہے چوکلیٹس کی اور اسی طرح کی سٹف کی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میں میلان میں ہوں اور میرے پیچھے جو ہے دوامو کیتھٹرل ہے بہت بڑا کھا جاتا ہے کہ اس کو بننے میں بنا مکمل بنا میں چھ سو سال لگے آپ دیکھ سکتے ہیں ویک سیٹ پہ اور یہ جو ہے تورسٹ ایریا ہے چاروں طرف شوپنگ مال ہیں یہاں پہ اور دیگر جو ہے ٹورسٹ ایکٹیوٹیز کی چیزیں ہیں یہاں پہ یہی جو دوامو جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کیتھڑرل جسی کے آس پاس ہی سب کچھ جو ہے آہ آہ ٹورسٹ اٹرکشن سے سب قریب قریب ہی ہیں تو سب باپنگ ڈسٹنس پہ ہے تو آپ کو زیادہ دور سب کچھنی جانا پڑے گا 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 موسیقی 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 تو آپ جانتے ہیں کہ یہ اٹلی کی برینڈ ہے اور یہاں پر دیکھیں مختلف قسم کی ویس پاس جو ہمیں جسے ویس پا کہتے ہیں کھڑی مئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میلان کے مناظر اور یہ میلان کا میپ ہے جس ڈسٹرک میں ہم کھڑے ہیں یہ وہاں کا میپ ہے اور نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کیسٹی لو جہاں پہ بھی جانا ہے میرے کو اور کھل سیڈیو یہاں پر ہے اور دوامو میٹرو سیشن یہ رہا تو کیسٹی لو کی طرح پڑھتے ہیں سوڑا آگے جی آپ کے سامنے سب میلان کے مناظر ہیں اور ایمورنس بھی کھڑی ہیں آپ ایک اور یہ دیکھیں ٹرام جا رہی ہے اور یہ جو ہے سکوائر آگیا ہے جہاں پہ کوئی ٹرائفک نہیں ہوتی ہے اور سب دونوں طرح جو ہے شاپس ہیں رینڈڈ شاپس ہیں اب سکل شاپنگ کا آریہ ہے یہ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب جو ہے کیفیز ہیں کوفی شاپس ریسٹورانٹس موسیقی 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 اور یہاں پہ بھی ٹرامس چل لی ہیں میں جانا ہے کوسکتا ہے کوسکتا ہے کیا اور بارگ پہر گوزن گوزن کشکتا ہے روزن اور جی میرے پیچھے جو ہے ٹرام ہے نمبر ون تو فرم جو ہے یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ چھلتے ہیں ہمیں بیٹھ کے آپس چھلتے ہیں آئے بیٹھ جاتے ہیں یہ کیریولی سٹاپ ہے اور ابھی میں ایک نمبر ٹرام ہے بیٹھ کے ایک راؤنڈ مار کے آئے ہوں گا لاسٹ سٹاپ تک گیا تھا اس اینڈ تک اور اب یہ ٹرام یہ اس اینڈ پہ جائے گی تو اس طرف جو سامنے آپ کے ڈامو ہے اور یہ بیک سائٹ پہ جو ہے کوئی پرانی عمارت ہے یہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے اور بلکل اس سٹیشن یہاں پہ کی رولی سٹیشن نہیں ہے میٹرو سٹیشن نیچے انڈرگراؤنڈ اور اس کو آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے یہ اور یہاں پہ کیا انفرمیشن دیئے اس وقت بارہ بج رہے ہیں دن کے اور ابھی جا سکتے ہیں اور یہ لیفٹ ہینڈ پہ ایک بلڈنگ ہے اور رائٹ پہ یہ ہے ایک اسپوائر ہے یہ اور ایک ٹوریس سپوٹ ہے اور یہاں پہ کافی آگے جا کے فاؤنٹینز لگے ہوئے ہیں میں انیچے سکرین پہ اس بلڈنگ کا نام دے دیتا ہوں آپ دیکھیں اور یہ پہنکن دیکھیں ہر چہے ہر چہے ہر چہے وہ بارہ وہewر ان زیادا ہیرچانا ہر چہے ہر چہے ہر چہے ہر چہے ն Myster اور یہاں پہ اس کی ہسٹری ڈیسکرائب کی گئی ہوگی دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا دی آسٹریان ٹروپ کیسل آپ اس کو جو ہے انگلیش میں اور وہاں پہ اٹالین میں تو اس کو آپ ویڈیو کو تھوڑا تھا پاس کر کے اور یہ دیکھیں مانومنٹ ایک اور جیسے کہ یہ ایک کنال بنائی ہوئی ہے کہ کلیے کے آگے جیسے بنائی جاتی ہے بیریئر کے طور پر تاکہ اسے کوئی کروس نہ کر سکے اور یہ ہم کلیے کے اندر داخل ہو گئے ہیں ایک اور لیول کے اندر اور یہاں پہ ایک ریسٹران بنا ہوا ہے کلیے کلیہ جو ہے کافی آگے تک جا رہا ہے ہیلوی روی اور اس کے لئے اور اس کے لئے اور ہم بھائر آگئے اس کیلے سے اور یہاں پہ کوئی گارڈن شروع ہو جائے گا اس وقت جو ہے میں ملان کے ایک پارک میں ہوں جو کہ جوامو سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک دین ہی گزاننا ہے میرے کو اور آج سورہ فکلا ہوا ہے بادل نہیں ہے بارش نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارک کا منظر خیزہ کا موسم ہے سارے پتے جھڑڑا ہیں سارتی زیادہ ہے اور اس بریس کا کے بڑھتے ہیں کچھ لگ رہا ہے کچھ جوا دیکھنے ہی آپ نے پر تکیا آئے تھا میں موسیقی اور اس سائٹ میں چھوٹی سی لیک بنی ہوئی ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ لیں ایک مونیمنٹ آگیا ہے یہ ایک چھوٹا سا جو ہے جیسے برلین میں برنڈنگ برگ گیٹ تھا اس طرح سے یہ اسی طرح سے ملتا جلتا ہے گیٹ بنا ہوا ہے قریب جا کے دیکھتے ہیں سامنے جو ہے یہ ایک گیٹ ہے جو کہ میلان میں ہے اور یہ جس لائی کا جیسے برلین میں برنڈنگ برگ گیٹ ہے برنڈنگ برگ گیٹ ہے اس طرح ہی کا ہے اور یہ کافی کیفیٹیریاز ہیں کیفیز ہیں ریسٹورانٹس ہیں اس کے دونوں طرف جو ہے برنڈنگ ہیں اور آگے دیکھیں ٹرام بھی چل دی ہے درست طرف اور پہ اکولی سیارہ کی اس طرح بھی لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف اس طرح کی برنڈنگ بنی ہوئی ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک میلان کی کلی کا منظر دونوں طرف ریسٹورانٹس ہیں خیزہ کا موسم ہے تو سارے پتے چڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی یہاں پہ اسٹیشن ہے بس اسٹیشن ٹرام اسٹیشن ٹو منٹس میں ایک نمبر آنے والی ہے اور یہ ٹرام آگئی ہے ایک نمبر اس میں بیٹھ کے ڈوامو جاتے ہیں آپس کیونکہ وہاں سے میں واک کر کے آئے تھا ایک نمبر جو ہے ڈوامو کے ہی اٹھ گھل گھومتی ہے اور پیچھے والے دوازے سے کر سکتے ہیں یہ ہے اور اور جگہ فل ہے موسیقی تو موسیقی اور اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ میں جو ایک میلان کی ٹرام میں بیٹھا ہوں جو کہ یہ کلاسیکل سٹائل کیا ہے موڈرڈ نہیں ہے کام تکر موڈرڈ جیسا ہی کرتی ہے اس کا جو لک ہے وہ ایک کلاسیکل ہے لکڑی کا منا ہوئی سارا ڈبا 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 موسیقی 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 جو کہ ملان کا جو بہت بڑا لینڈ مارک ہے اور ایک گل سٹی سینٹر میں ہے اور بلکل اس کے جو سائیڈ میں جو ہے یہ مچھو رو مینالو ہے مچھو رو مینالی آن ملاناسی یہ شاپنگ مال ہے بہت بڑا ہائی اپس ہائی اور ہائی اینڈ اور اپسکل رینڈ ہیں یہاں پہ تو چلتے ہیں اندر جا کے دیکھے ہیں دیکھیں یہ چلتے ہیں اس میں یہ دیکھیں اس کے چلتے ہیں پہلہ چلتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ موسیقی موسیقی موسیقی